Hello and welcome friends پہلی میں ہونے والی الگ الگ انٹریز کے بارے میں ہم نے آپ کو بہت سارے ویڈیوز میں بتایا ہے even live بھی آ کر کے کئی بار آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طریقے سے اگر آپ کوئی سرویس پرچیس کرتے ہیں تو اس کی انٹری پاس کری جاتی ہے اداہرڑ کے لیے اگر آپ کو کوئی بل ملا ہوا ہے جس بل میں آپ کو یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے کمپنی کے یا اپنے دکان کے پرچار کے لیے یعنی ایڈ کی انٹری پاس کریں گے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے آپ نے کچھ پیسہ دیا کسی کو ٹھیک ہے اب اس کا نام ابھی دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا نام ہے اس کا ٹھیک ہے وہ جو بھی ہوگی وہ کونسی پارٹی ہوگی وہ ہماری کریڈیٹر پارٹی ہوگی کیونکہ ان سے ہم سرویس پرچیس کر رہے ہیں ایسی اس تھیتی میں ہم کیسے یہ سرویس پرچیس کرنے کی انٹری کریں گے اور اگر بیچنا ہے تو کیسے بیچیں گے تو پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ سرویس پرچیس کیسے کری جائے ٹھیک ہے تو چلی آئیے سمجھتے ہیں اس کو تو یہاں سے ٹیلی پرائیم کو اپن کیا ہے یہ ٹیلی پرائیم کا ایڈٹ لاغ ہے ٹھیک ہے آپ کو کہاں آ جانا ہے پرچیس میں آ جانا ہے ٹھیک ہے یہ دھیان رکھئے گا آپ سرویس کون سی پرچیس کر رہے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کی ٹھیک ہے کون سی سرویس ہے دیوریہ ایڈورٹیزمنٹ سرویس سے آپ سرویس پرچیس کر رہے ہیں ٹھیک ہے دھیان دیجئے گا ایڈورٹیزمنٹ کی سرویس ہے اور کس سے پرچیس کر رہے ہیں دیوریہ ایڈورٹیزمنٹ سرویس یا کوئی بھی انیے سرویس بھی ہو سکتی ہے جسے آپ پرچیس کر رہے ہیں تو ابھی ہم آ چکے ہیں باؤچر میں اور یہاں پر ہمیں دکھائی دی رہا ہے پیمنٹ باؤچر تو اگر پیمنٹ باؤچر دکھائی دی رہا ہے تو پیمنٹ سے ہمیں پرچز میں جانے کے لیے شارٹ کٹ کی ہوتی ہے F9 آپ F9 پریس کر سکتے ہیں یا یہاں پر سائیڈ میں رکھیے کلک بھی کر سکتے ہیں تو یہ کلک کر دیں گے تو یہ پرچز آزائے گا یہ دھیان دیجئے گا کہ سروس میں کوئی بھی آئٹم نہیں ہوتا ہے یہ گوڈز کے لیے ہوتا ہے یہ جو دکھ رہا ہے نا یہ گوڈز کے لیے ہوتا ہے یہ آئٹم جو دیا گیا ہے یہ صرف گوڈز کے لیے ہے تو ہمیں اسے چینج کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو جو سپلائر سے بل ملا تھا وہ یہاں پر سپلائر والا انوائس نمبر ہم کو یہاں پر ڈالنا ہوگا جو بھی انٹری تھی جو بھی بل نمبر تھا تو یہ ہم نے ڈال دیا ٹھیک ہے یہاں پر آپ چاہے تو ڈیٹ چینج کر سکتے ہیں ایپ ٹو پریس کر کے اگر ایپ ٹو پریس کرتے ہیں تو ڈیٹ چینج والی وینڈو آ جاتی ہو اور یہ اس طریقے سے ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب یہاں پر ڈیٹ چینج کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر ہٹا دیجئے اور یہاں پر ٹائپ کر دیجئے ایک دس دو ہزار بائیس جیسے ہی آپ ٹائپ کریں گے تو یہ بھی چینج ہو جائے گا دیکھئے ایک اکٹوبر دو ہزار بائیس ہو گیا اب یہاں پر پارٹی اکاؤنٹ نیم آ رہا ہے لیکن ابھی سمجھیا یہ ہے کہ یہ پارٹی والا اور گوٹس والا حساب کتاب ہمیں چاہیے نہیں تو اس کے لئے میں نے کیا بتایا تھا کنٹرول کے ساتھ ایچ پریس کیجئے کر دیا دیکھ لیجئے کنٹرول ایچ پریس کرنے پر یہ وینڈو اوپن ہوتی ہے یہاں سے آپ کو اکاؤنٹنگ انوائز سیلیک کرنا سمجھ میں آ رہا ہے اب انٹر کر دیجئے تو یہاں پر اب آپ کو نیم آف آئٹم تجھے کا پرٹیکولر نظر آنے لگے گا باقی ساری چیزیں صحیح ہیں آئیے نیچے یہاں پر وہ پارٹی کونسی ہے جس سے آپ سرویس پرچیس کر رہے ہیں تو یہاں پارٹی کا لیزر آئے گا دیوریا ایڈ سرویس ایڈ سرویس یہ نام دے دیا ہم نے انٹر کریں گے انٹر کریں گے یہ جائے گا سنڈری کریڈیٹر میں ٹھیک ہے تو یہ تو بہت پہلے سے بتاتا آ رہا ہوں سنڈری کریڈیٹر میں کونسی چیزیں جائیں گے انٹر کرتے ہوئے انٹر کرتے ہوئے ان کا جی ایسٹی آئی یہ نمبر ہوگا رہا ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور یہاں پر انٹر کر کے اسے ایکسپٹ کرا لیں گے یہ انٹر 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 کر کے اسے ایکسپٹ کرا لیجے پورا یہ ہو گیا اب یہاں پر جیسے ہی آئیں گے تو یہاں پر آپ کو ملے گا پٹیکولر تو پٹیکولر میں آپ کو کیا ڈالنا ہوگا پٹیکولر کے اندر میں بتاتا ہوں آپ کو سرویس جو ہے ہماری وہ ڈالنا ہوگا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا سرویس پرچیس کی ہے تو اس کا نام یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے نا تو جو بھی آپ نے سرویس پرچیس کری ہے اس کا نام یہاں پر ڈالیں گے اور ایک اکاؤنٹ بنائیں گے لیزر بنائیں گے تو یہاں پر میں کر دیتا ہوں ایڈورٹیزمنٹ کر دیا ہم نے اور یہاں پر انٹر کر کے اسے کس میں ڈالیں گے اسے ڈالیں گے انڈیریکٹ ایکسپینس میں تو یہاں پر دیکھیں انڈیریکٹ ایکسپینس کا ایک گروپ بنا ہوا ہے اسی کو چونس کر کے انٹر کر دیجئے گا یہاں پر ڈسکاؤنٹ ملنے نہیں والا ہے یہاں پر تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے جی ایسٹی اپلیکیبل رہے گا اور یہاں پر سیٹ اوبلک آلٹر جی ایسٹی ریٹ ڈیٹیلز یہ جو دیا گیا ہے نا اس کو آپ کو یس کرنا ہے تو یہاں پر یس کر دیجئے گا اور یس کرنے کے بعد یہاں پر نیچر آف پیمنٹ یہ جو ہے نیچر آف پیمنٹ جو دیا گیا ہے اس کو آپ کو نوٹ اپلیکیبل ہی رکھنا ہے کارٹ کیا ہے اس کے پیچھے کہ اگر آپ کسیس میں سے سلیک کریں گے تو آگے آپ کو calculation میں دکت آ سکتی ہے جس کی بیسے آپ اس کو نو ہی رہنے دیں اب یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے taxable رکھنا ہے آپ کو ٹھیک ہے تینوں چاروں کے بارے میں چاروں جو یہاں پر یا unknown یا exempted یا related یا taxable ان چاروں پر میں پہلے ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پر taxable ہی رکھنا ہے آپ کو تو یہاں پر چونکہ جی ایسٹی کتنا پرسنٹ لگ رہا ہے 21% لگ رہا ہے تو یہ 21% کر کے پھر آگے بڑھیں گے دیکھئے آدھا آدھا divide ہو گیا central tax اور state tax میں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا enter کرتے ہوئے اسے accept کرا لیے اور یہاں پر آپ کو goods بالکل نہیں select کرنا ہے services ہی select کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دھیانڈل کیے گا goods بالکل نہیں select کرنا services select کرنا ہے اور کتنا 30,000 روپے کی service ہم purchase کرنا ہے تو یہاں 30,000 روپے ڈال دیں گے enter کریں گے نیچے آئیں گے اب یہاں پر ہم کو دو lasers اور بنانے ہوں گے کون کون سے ایک تو cgst کا اور دوسرا sgst کا تو وہ بھی بنا لیتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں cgst enter کریں گے اب تو کیا already موجود ہے ٹھیک ہے دکھا رہا ہے یہاں پر دکھیں جیسے enter کر رہا ہوں تو دکھا رہا ہے کہ name already exist تو آپ بنا سکتے ہیں اس کا group duties and taxes ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے already بنایا ہوا ہے تو یہاں پر ہم سیدھا سیدھا cgst کا laser لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ cgst ہو گیا یہاں پر cgst calculate ہو گیا ہے پھر یہاں پر sgst calculate کریں گے تو یہ sgst بھی calculate ہو گیا دیکھیں cgst sgst دونوں برابر سے calculate ہو گیا enter کر کے enter کر کے یہاں پر ہم دے سکتے ہیں services purchase from کس سے purchase کیا service یہ devorya add service تو یہاں پر devorya add service کر دیا ٹھیک ہے بس اتنا ہی کرنا ہے یہ آپ کا record ہو جائے گا یعنی purchase والی entry ہو گئے record ٹھیک ہے sales والی کے لئے انتجار کیجئے sales والی ویڈیو جلدی آ جائے گی ٹھیک ہے نا اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو share کیجئے گا اور ساتھی کوئی سوال ہو تو ضرور بتائیے گا comment box thank you for watching this video